السلام علیکم کلاس ٹو اردو کے لیکچر نمبر بائیس کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مسناز بنین آپ کے ساتھ ہوں آپ کی کتاب گیندہ نظر آ رہی ہے اس کتاب آپ نے سامنے رکھی ہے اور میں نے آپ لاسٹ کلاس میں آپ کو ٹیسٹ دیا تھا سبق اللہ کے گھر کے الفاظ مانی اور سوال جواب ایک دو تین تو ہم بورڈ پر چلتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ کا دیتے ہیں کہ جو ٹیسٹ آپ نے کرنا ہے آپ نے کوپی نکال لیے اردو اسلامیات ٹیسٹ کی ٹیسٹ کوپی نکال کر آپ نے جو ہے اردو ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور تاریخ لکھنی ہے پچیس ایک دو ہتار اکیس اور یہ ٹیسٹ میں آپ کا بورڈ پر لکھا ہے اس ٹیسٹ کو آپ نے کرنا ہے لیکچر سننے کے بعد آپ کریں گے سہیے اس کا سکرین شوٹ آپ کو مل جائے گا پہلا سوال ہے درجہ دیر الفاظ کے معنی لکھیے نمبر ایک لفظ ہے گارے نمبر دو نبی اور تیسرا نمبر تین لفظ ہے عبادت پھر دو سوال کرنا ہے اللہ کے گھر کے آس پاس کیا تھا اور سوال نمبر تین ہے ان دونوں کے کیا نام تھے یہ تین سوال آپ نے جو ہے لیکچر کے بعد کرنا ہے اور سکرین شوٹ پھر آپ مجھے بھیجیں گے اور یہ آٹھ نمبر کا یہ ٹیسٹ ہے صحیح ہے ہم نے جو ہے میٹ ٹرم پیپر کی تیاری شروع کر دی ہے اور یہ ٹیسٹ جو ہے اب روزانہ آپ کے لئے جائیں گے آپ کے اردو کے پیئرڈ میں اردو کے ٹیسٹ اور اسلامیت کے پیئرڈ میں اسلامیت کا ٹیسٹ صحیح ہے تو یہ پہلا ٹیسٹ جو ہے آپ نے اچھا سا کرنا ہے سب بچے اس کو کریں گے اور مجھے اس کا سکرین شوٹ بھیجیں گے ٹیسٹ کا تاکہ میں چیک کر کے اسی وقت آپ کو نمبر دے سکوں صحیح ہے یہ ٹیسٹ کریں گے اس کا سکرین شوٹ آپ کو مل جائے گا اب ہم کتاب پر چلتے ہیں آپ کی کتاب میں آگے ہمیں کیا کرنا ہے کس سبت کو یا کس سرگرمی کو ہم نے جو ہے ریوائز کرنا ہے صحیح ہے تو ہم کھولیں گے صفحہ نمبر 43 صفحہ نمبر 43 پیج نمبر 43 صحیح ہے بیٹا یہ ہے آپ کی کتاب گیندہ کا صفحہ نمبر 43 43 43 43 اور پیج نمبر 43 صحیح ہے اس پیج کو ہم آپ کو سمجھائیں گے دوبارہ سے تاکہ آپ کو جو ہے آپ کی ریویجن ہو جائے اور آپ اس کو سمجھ کر کر سکیں صحیح ہے آپ اوپر لکھ دیں گے ریویجن ریویجن صحیح ہے یہ کام آپ کا کاپی میں ہوا ہے اب ہم اس میں قوائد کا یہ کام کروائیں گے اور یہ ہے کلمہ اور محمل صحیح ہے کلمہ جو ہے وہ لفظ ہوتے ہیں جس کے معنی ہو جس کو سن کر فوراں سنج میں آ جائے کہ کس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے اور محمل جو اس کے ساتھ ہم لفظ کو بول دیتے ہیں وہ محمل ہوتا ہے جبکہ ہیں لکھا ہوا ہے ایسے الفاظ ایسے الفاظ جن کے اپنے معنی ہو یعنی کہ وہ الفاظ جن کے کوئی معنی ہو جو سن کر سمجھ میں آ جائے سننے والے کے انہیں کلمہ کہتے ہیں مثلا جیسے بات صحیح ہے کورا جھوٹ صحیح یہ الفاظ کیا ہیں کلمہ کہلاتے ہیں جو جن کے معنی ہوتے ہیں بات یعنی کہ کچھ کہنا کورا یعنی کہ جو ہم بیکار چیز استعمال کی ہوئی چیز پھیک دیتے ہیں وہ کورا ہوتا ہے جھوٹ جو ہم غلط بات بولتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہو یعنی کہ کلمہ تو وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ہو اور جو الفاظ جن کے معنی نہ ہو لیکن کلمے کے ساتھ بول جاتے ہوں انہیں محمل کہتے ہیں یعنی کہ ایسے الفاظ جن کے کوئی جو کوئی معنی نہ ہو اور وہ کلمے کے لفظ کے ساتھ بول جاتے ہوں انہیں محمل کہتے ہیں کہتے ہیں مثلا جیسے بات ہے بات کے ساتھ محمل کیا ہے چیت بات چیت کورا ہے کورا کے ساتھ کیا ہے کورا کرکٹ صحیح پھر کیا ہے جھوٹ اور جھوٹ کے ساتھ موٹ جیسے ہم بچے کھیل رہے ہوتے ہیں آپ نے بچے کو دکھا ہوگا کہ جھوٹ موٹ کا ایسے کر لیتے ہیں نقل کر لیتے ہیں جیسے امی کی نقل کر رہے ہوتے ہیں دادا کی نقل کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ موٹ ایسے ہی جو ہے ان کی طریقے سے ایکٹنگ کرنا کے لیے ہم بولتے ہیں جھوٹ موٹ ایسے ان میں چیت کرکٹ اور موٹ کے کوئی معنی نہیں یعنی کہ چیت کا کوئی معنی نہیں ہے کرکٹ کا کوئی معنی نہیں ہے موٹ کا کوئی معنی نہیں ہے یہ الفاظ کیا ہے یہ یعنی یہ محمل الفاظ ہیں چیت کرکٹ موٹ وغیرہ جو ہے وہ محمل کے الفاظ ہیں صحیح ہے دوبارہ سمجھ میں آیا آپ کے کیا ہے یہ ایسے الفاظ جن کے اپنے معنی ہوں انہیں کلمہ کہتے ہیں اور ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہو لیکن وہ کلمے کے ساتھ بولے جائیں انہیں محمل کہتے ہیں مثلا بات چیت اب اس میں بات جو ہے کلمہ ہے اور چیت کیا ہے محمل ہے کورا کرکٹ کورا کرکٹ میں کورا جو ہے وہ کلمہ ہے اور کرکٹ کیا ہے محمل ہے جھوٹ موٹ اس میں جھوٹ جو ہے کلمہ ہے اور موٹ کیا ہے محمل ہے صحیح ہے اب جو موٹ کے جو الفاظ جو محمل کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے چیت کرکٹ اور موٹ یہ الفاظ محمل کے ہیں ان کے کوئی معنی نہیں ہے اب پھر دیکھیں نیچے دیا ہے ان جملوں میں کلمہ پر سبز دائرہ اور محمل الفاظ پر سرخ دائرہ بنائی ہے اب یہ سرگرمی کس طرح ہوئی ہوئی ہے کہ یہ جملے دیئے ہوئے ہیں ایک دو تین اور چار صحیح اور ان چاروں الفاظ میں کیا کرنا ہے آپ نے ان جملوں میں کلمہ کی جو لحظ ہے جس کے معنی ہے اس پہ آپ نے گرین کلر پینسل سے دائرہ بنانا ہے اور جو محمل کے الفاظ ہیں ان کے معنی کوئی نہیں ہوتے ان پہ آپ نے سرخ دائرہ بنائی ہے بنانا ہے صحیح سب پچھوں کے پاس کلر پینسل ہیں ان سے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں ہے لیکن میں سادھی پینسل سے ہی اس کے اوپر دائرہ بناؤں گی صحیح اور کلمہ کا کاف اور محمل کا میم میں اس کے نیچے لکھ دوں گی صحیح اس دائرہ کے نیچے تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے لیکن آپ لوگوں نے کلر پینسل استعمال کرنی ہے جب میں ٹیسٹ لوں گی اس کا کلمہ اور محمل کا تو آپ اس میں کلر پینسل کو استعمال کریں گے صحیح اب دیکھیں پہلا جو ہے ہم دونوں بات چیت کر رہے تھے اب بات جو ہے کلمہ ہے اس پر ہرا رنگ ہوا ہے اور چیت جو ہے وہ محمل ہے اس پر لال رنگ ہوا ہے سرخ رنگ ہوا ہے صحیح سبز اور سرخ رنگ ہے اب دوسرا جملہ ہے ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے اب مل کیا ہے اب مل کے اوپر جو ہے یہ کلمہ ہے تو اس پر میں کاف بنا رہی ہوں کلمہ کا لفظ ہے اور جل کیا ہے محمل ہے تو اس پر میں میم بنا رہی ہوں صحیح یہ میں نے اس طرح کر دیا کلمہ اور محمل پھر تیسرا لفظ ہے گلی سے ایک کورا کر کر صاف کیجئے اب کورا کیا ہے کورا کا لفظ جائے معنی لگتا ہے تو یہ کاف ہے کلمہ ہے اور محمل کا لفظ کر کر دیا تو اس کے اوپر میم کا میم میں نے لکھ دیا صحیح پھر جملہ نمبر چار ہے کیا تم سچ مجھ کی پری ہو اب کیا ہے سچ کیا ہے کلمہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے کاف میں نے لکھ دیا اور مجھ کیا ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے مجھ یعنی محمل کی جو لفظ ہوتے ہیں کوئی معنی نہیں ہوتے تو جو ہے اس کے پر میں نے میم لکھ دیا صحیح اس طریقے سے آپ کو دوسرے جملے دیے جائیں گے اور آپ نے کلمہ اور محمل کو سمجھ کر اس کے اوپر سبس اور سرکھ رنگ سے دائرہ بنانا ہوگا جس طرح آپ کی کتاب میں یہ سرگرمی کروائیے اس طریقے سے اور آپ نے کلمہ اور محمل کی تعریف یاد کرنی ہوگی صحیح اس کے ساتھ ایک مثال کے طور پر آپ کلمہ اور محمل کا لفظ دکھیں گے کوئی بھی ٹھیک ہے اب آپ سب بچوں کو ریویجن ہو گیا ہے یہ ایک غوایت کا کام کلمہ اور محمل کسے کہتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے صحیح یہ آپ کی کافی میں ہوا ہے کام اور ابھی ہم نے اس کا ریویجن بھی کر لیا ہے صفحہ نمبر تیتالیس پیج نمبر فورٹی تری پر صحیح اب میں آپ کو ڈائری دوں گی اسی کام کی جو میں کل آپ کے یعنی ٹیوزڈے وزے روز آپ کا ٹیسٹ لوں گی اس کا تو آپ سب بچوں نے یہ پیج نمبر فورٹی تری پیج تاریف جو ہے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں بورٹ پر ڈائری لکھ رہی ہوں ہم بورٹ پر چلتے ہیں کلاس ٹھو دیکھیں یہ میں نے بورٹ پر آپ کی تیاری لکھ دی ہے اور ڈائری کیا ہے کتاب گیندہ پیج فورٹی تری سے کلمہ اور محمل کی تاریف اور سرگرمی جو اس کی نیچے دیوی ہے وہ یاد کرنی ہے تو آپ اس کی تیاری کیجئے گا کیونکہ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے دوبارہ سے ریوائز کروا دیا ہے گرامر کا یہ کام تو یہ اچھا سا آپ نے تیاری کرنا ہے اور کل یعنی ٹیوزڈے کے دن میں یہ آپ کا ٹیسٹ دوں گی ٹھیک ہے سب بچوں کی سمجھ میں آ گیا تھا یہ پیجن پلاس کہ ہم نے اس میں کلمہ اور محمل کو دوبارہ سے سمجھا اور اس کی سرگرمی کو بھی دوبارہ سے سمجھا اور اس کا جو ہے ٹیسٹ میں نے آپ کو دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ڈائری جو ہے وہ اس کا سکرن شورٹ آپ کے لیکچر کے ساتھ مل جائے گا اور سب بچے اس کی تیاری کی جائے گا اور اب آپ کا لیکچر جو ہے یہاں پر اردو کا ختم ہوتا ہے خدا حافظ کلاس